اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصب علی ویلکم کرتا ہوں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے پلیز چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ مزید ایسی آنے والی انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دوستو ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں جن کا ٹائم پورا ہو چکا ہے تین سال کا یا پورا ہونے والا ہے ان کے لیے بہت اچھی یہ گل نیوز ہے قریبی دوستوں کے جاننے والے یا ایک بندہ میرا ذاتی طور پر جاننے والا تھا تو ہمیں کچھ معلومات یہ ملی تھی کہ اب آرائیگو پر کنٹریکٹ کے حساب سے اس جیسی سختی نہیں ہے جیسے پہلی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے ایک دوست پہلے وکیل ہے ان سے کنٹریکٹ کیا آپ کچھ حد پتا ہو ایک پتریسیہ وکیلہ عورت تو اس سے ہم نے کنٹریکٹ کیا اور یہ ساری باتیں پوچھنے کوشش کی کہ آرائیگو کے بارے میں ایسے ہم نے سنایا کہ کچھ نرمی ہو چکی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ خود تو ان دنوں میں لاغڈون کے سلسلے میں آپ خود پیپر جمع نہیں کروا سکتے تھے لیکن ابو جو ابو غادوزہ ایک ستراخیلیا کہ ان کی کہیں نہ کہیں کنٹریکٹ تھے گرنمنٹ کے ساتھ تو اس نے جو ہمیں بات بتائی ہے جو کہ کل ہی ہم گئے تھے اس کی طرف اور اس سے وہ دوست کو ساتھ لے گئے اس کا کیس دینے کے لیے تو اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ اب پہلے جتنی سختی نہیں ہے جو کنٹریکٹ کو پہلے چھان بین کر کے یہ کرتے تھے سپین کی ایک ستراخیلیا اس لحاظ سے اب نہیں ہے پہلے اس نے ہمیں ایک ایک اگزمپل دی ہے اس نے کہا کہ پہلے یہ تھا کہ آپ کا ایک سال کا جس سے آپ نے کنٹریکٹ لینا ہے ایک سال کا آپ کا آلتہ وہ اس کا پرانی ہونی چاہیے کمپنی یا تو نوم ہو یا امپریس ہاؤ ٹھیک ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب چھے مہینے والا بھی چل رہا ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ پہلے یہ تھا کہ تھوڑا سوی دیودہ کسی کا ہوتا تھا دیودہ سے مراد کسی کی قوی پیشی ٹیکس میں تو پیپر جیکٹ کر دیا جاتے تھے لیکن اب نرمی یعنی کہ اوورال انہوں نے نرمی کی ہے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوستو جن دوستوں کا ٹائم پورا ہو چکا رائے گو سوسیال کا وہ لازمی طور پر جلد سے جلد اپنا ان دنوں میں اس ٹائم میں کو کیش کروائیں اور پیپر جمع کروائیں کرونا کی وجہ سے جو ہے یہ کافی سسٹم جو ہے انہوں نے نرم کیا ہوا ہے اس کی کیا وجہ آتا ہے امیگریشن کے بہت زیادہ چانسز بار رہے ہیں اس پر یہ نئے قانون بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ قانون جو پہلے تھا اس میں نرمی کر کے اور ہو سکتا آنے والا قانون اس سے بھی نرم ہو یہ تو سارا کچھ اللہ جانتا ہے لیکن اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جن دوستوں کا ٹائم پورا ہو چکا ہے ان کو زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے اپنا کریکٹر سارٹیفیکیٹ اگر ان کے پاس ہے ٹھیک ہے اگر نہیں تو جل سے جل بنوا کے آپ اپنا کریکٹر سارٹیفیکیٹ بنوا کے ڈاکموٹس تیار کر کے تو فوراں فوراں جو ہے جمع کروائیں ایک اور میں بات بتاؤں گا جہاں میں ایک دوست ہیں آپ کو پتا ہے بغیر پیپروں کے مختلف ہیریاز میں رہنا پڑتا ہے کبھی علی کانتے میں کبھی مرسیہ میں کبھی ادھر کبھی ادھر تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی تین سال پوری ہوتے ہیں تو اسٹوری کو پوری ہو چکی ہے تو آپ کو ان جگہ سے بھی اسٹوری کو لانی پڑتے ہیں جہاں سے آپ کی پوری ہو چکی ہوتی ہے تو ہوتا کیا کہ ہمارے جو بھائی ہیں جن کے پاس پیپر نہیں آئے ان کی لاعلمی سمجھ لیں جہاں وہ جو بھی آپ کہہ لیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک بندی کی مرسیہ میں پدرون چلی ہے تو وہ یہاں سے بس پہ وہاں پہ جاتا ہے بیچارہ وہاں سے پدرون نکلواتا ہے وہاں یہ وہ ایسی کرتا ہے پھر پہنچتا ہے دوستو ایسا کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں نے جو میری جاننے والے کوئی دوست ہیں ان کا یہ مسئلہ حل کروایا ہے یہ بہت کمپلیکیٹر نہیں ہے آپ کو وہاں پہ اپنا ٹائم پیسہ اور صحت خراب کرنی ضرورت نہیں ہے اتنا لمبا سفر بس میں بیٹھ کے آپ کو جائیں ہسٹوری کو نکلوائیں پھر بھی وہ اسی وقت آپ کو نہیں دیتے ہیں اپلائی کر کے آئیں ایسے کیا طریقہ کار ہے آپ نے سمپلی اگر آپ کو خود انٹرنیٹ استعمال کرنا نہیں آتا تو آپ نے سمپلی کسی پیسیو والے کے بعد جانا ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل آپ کی علی کنتے میں یا مرسیہ میں چلی ہے پدرون آج سے تین سال پہلے یا دو سال پہلے ٹھیک ہے آپ نے اس پیسیو والے کو کہنا کہ یا برائی میر بانی مجھے ایسے ایسے اسٹوری کو نکلوانی ہے فلان ایجنتہ منتو سے ٹھیک ہے آپ پلیز ان کو کار کر کے کہہ دیں کہ ہمیں اپنا فیکس نمبر دیں میں اپنی ڈیٹیل ان کو پیجتا ہوں میری اسٹوری کو وہ نکال کے پیج دیں پیسیو والے انہیں صرف آپ کی یہ حلپ کرنی ہے آپ نے اس کو چارجز دینے ہے جو وہ آپ کی حلپ کرے گا اس نے ان کو کار کرنی ہے کیسے ایسے اسٹوری کو چاہیے وہ آپ کو ایک فیکس نمبر دیں گے ٹھیک ہے اس فیکس نمبر پہ کیا کرنا ہے آپ نے اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کروانی ہے اس پاسپورٹ کی فوٹو کاپی فل پیج پہ کروانی ہے اوپر پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کروانی ہے نیچے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ اپنی ڈریکشن دیکھیں جہاں پہ ابھی رہتے ہیں اور نیچے آپ چھوٹی سی اپلیکیشن لکھے دیں کہ مجھے اس توری کو چاہیے اور نیچے اپنے سائن کر دیں آپ نے اس کو ان کے فیکس نمبر پر سینڈ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا ایک ہفتے کے اندر اندر اس دریکشن پر آپ کی تمام اس توری کو بھیج دیں گے جہاں پر آپ کی پدرون چلی ہے کبھی آسے سال دو سال تین سال پہلے تو یہ طریقہ دوستو پناہیں دوست کافی زیادہ پریشان ہے کہ وہ ادھر جانا پڑے گا شہر ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے بھی اسی پروسس سے گزرے ہیں اور کافی دوست گزرے ہیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹیلی فون پہ فیکس پہ وہ آپ پدیر نہیں کر سکتے ہیں آپ پدیر کر سکتے ہیں وہ بھیجیں گے آ رہے ہیں لوگوں کہ آپ پریشان نہ ہو لوگوں کی پدرون ستوری کو سب کچھ آ رہی ہے اس طرح سے تو دوستو یہ تھی انفارمیشن ریگ و سوشیال کے بارے میں نئی اپ ڈیٹ جو بھی آتی ہے وہ میں انشاءاللہ تالہ وہ جلد آپ کے لئے اس چینل پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا اور کرتا رہا ہوں تو پلیز آپ زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی اپنی ویڈیو ایسی اپلوڈ کروں تو فوراں آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تک کے لیے اور اللہ حافظ